جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں ایک بیٹھا تو شادی حال میں ہوں بولی میں یہاں ہو رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت معزز شخصت بیٹھی ہیں جن کا نام ہے ممبر یامین چوہان صاحب تو وہ جتنا اس جو حلکے کی جو صورتحال ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا تو اب ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو حلکہ ہے این اے ایک سو تریپن اور پی پی دو سو چوبیس اس بارے میں جو سیاسی صورتحال ہے جو پوزیشن ہے جو سیاسی حالات ہیں صورتحال ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر یامین چوہان صاحب جی اسلام علیکم کیا حال ہے سر سر پہلے تو آپ یہ بتائیں جنرلی ہمارے علاقے کی کیا صورتحال ہے اور آپ کی جو پارٹی سے کون سامنے آ رہا ہے اور وہ کس کا ٹکٹ لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے اور ہم اس پارٹی سے ہمارے جو علاقے کے چیرمین بھی ہے ناظم بھی ہے ملک محمود اختر مسوان صاحب وہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں اور ہمارے اوپر جو ایم این اے ہیں رانہ محمد قاسم نون صاحب ہیں وہ بھی میان نواز شریف صاحب کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا بھی نشان شیر ہے اور محمود مسوان صاحب کا بھی انتخابی نشان شیر ہے وہ رانہ قاسم نون ہمارا ایم این اے ہیں اور صوبائی سمبلی سے امیدوار ملک محمود اختر مسوان صاحب ہیں یہ دونوں آدمی صوبائی سمبلی کے لیے محمود اختر مسوان صاحب اور ایم این اے کے لیے رانہ قاسم نون صاحب سر آپ کیسے پارٹی کا ٹکٹ لے رہے ہیں ٹکٹ آپ کو مل گیا ہے یا بھی ملنا ہے ٹکٹ ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارا مل گیا ہے ہم کو آفر ہو گئی ہے ہمیں حکم مل گیا گیا جائیں آپ شیر سے ٹکٹ لڑیں میاں نواز شریف اور ہماری جو بورڈ کے میبران نے ہمیں اجازت دے دیا جو ہلکے میں کمپین کریں ہماری طرف سے آپ ٹکٹ ہولڈ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ یہ بتائیں سر اس وقت جو آپ نے ماشاءاللہ کورڑا چاکر میں آپ لوگوں نے گیس بھی لگوائی ہیں سڑکیں بھی بنوائی ہیں جو آپ نے جو کارنامے جو آپ نے کیے ہیں وہ سر آپ خود بتائیں ہمارے ایک تکلیف تھی سڑک کی کورڑا چاکر مور سے لے کر دریائے سطلو اور بستی موتہ تک جو کارپیٹ روڈ ہے وہ ہم نے انشاءاللہ ہماری یونکانسل کے میبران چیئرمین اور علاقے کے ساتھ مل کر ہم نے روڈ تعمیر کروایا ہے اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے ہمیں رانا قاسم لون صاحب ہمارے ایم ایلے تھے اور بی بی نقمہ صاحبہ ہماری ایم پی تھی ان کی مہربانی سے ہماری کوشش سے انہوں نے ہمیں فند دیا ہے رانا قاسم صاحب کے مشکور ہے اور بی بی نقمہ صاحب آگے بھی اور ملک محمود اختر مستوان صاحب جو ہمارے ناظم ہیں اس نے آز حد بڑی کوشش کی اور اس نے ہماری علاقے کے لیے بہت بڑے ترقیاتی منصوبہ جو ہنا سڑک کامی دیا ہے سر اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں جو کے نظر آ رہے ہیں جو ہوا چل رہی ہے پر نولی کامیاب ہو رہی ہے سوز اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو علاقے کی خدمت کے لیے مزید آپ کیا کریں گے ہاں انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹکٹ نواز شریف صاحب کا ہے عوام میں اب وہ پیداری آگئی ہے نواز شریف کی محبت آگئی ہے اور وہ اس لیے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے نواز شریف بھی بہتر وزیراعظم ہے اور انشاءاللہ ہمارے ووٹ سے وزیراعظم بنیں گے پاکستان مسلم لیے کی طرف سے ہمارے وزیراعظم ہے آخری پیغام کیا دینا چاہے گا ہم حلکے سے کہنا چاہتے ہیں اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس حلکے دوستو چوبیس کے عوام کو اور خاص کر کوٹلا چاکر یونین کاؤنسل کی عوام کو کہ جن کے گھر سے کینیڈیٹ اب پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ الیکشن لرہے ہیں وہ ملک محمود اکتر مسوان صاحب ہیں اور میں تمام دوستوں سے تمام بزرگوں سے تمام بھائیوں سے جن کے عمر اٹھانہ سال ہے پچھتر سال ہے اسی سال ہے جو بھی ہیں ہمارے دوست پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دیں میاں شریف کو ووٹ دیں رانا قاسم نون صاحب کو اور محمود اکتر مسوان جو ہماری سبائی کینیڈیٹ ہیں اور کوٹلا چاکر سے یہ کینیڈیٹ ہیں ان کو مبارک ہو اور تمام چھوٹے بڑے تمام کے تمام لوگوں سے میرے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں مسلم لیگ کا ساتھ دیں ممبر یامین جو چوہان صاحب ہے آپ نے ان کی ساری باتیں گفتگو سنی تو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو حلقے سے جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں ملک محمود اکتر مسوان صاحب جو کہ ہمارے علاقے کوٹلا چاکر سے ہیں تو انہوں نے اپنا پیغام پوچھایا ہے ممبر یامین چوہان کے اتھرو اور پھر باقی جو ہے نا انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے آگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے پھر مزید ملک صاحب کا انٹروی بھی لیں گے ملک محمود جو ہمارے اکتر مسوان صاحب ہیں جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں ان سے بھی انٹروی بھی لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اس بارے کیا فرماتے ہیں